اللہ 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 رب العالمین کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل بنا دیتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یقینا ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی چھوٹے قد کا ہے کوئی لمبے قد کا ہے کوئی مخلوق دو قدموں پر چلنے والی ہے کوئی مخلوق چار پاؤں پر چلنے والی ہے کوئی رنگنے والی ہے کوئی اڑنے والی ہے کوئی تیرنے والی ہے کوئی سمندروں کی گہرائیوں کے اندر رہنے والی ہے اس کی شکل گول ہے کسی کی شکل چوڑی ہے کسی کی شکل اور تصویر کے اندر لمبائی ہے یہ ساری تصویریں اور شکلیں بنانے والا کون ہے صرف اللہ رب العالمین ہے اس کی بنائی ہوئی تصویریں اور اس کی بنائی ہوئی شکلوں کے اوپر اعتراض کرنا اور تمسخر کرنا اور استہذا کرنا اور مزاک کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مخاطب کر کے کہہ دیا یبن السعودہ ایک کالے رنگ کی عورت کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا بلا کے فرمایا اے میرے صحابی تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن کے اندر جہالت پائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشابت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون قیامت کے دن سخترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشابت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا احیو ما خلقتم وہ جو تم نے اپنے خالق اور مالک کی مشابت اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اب ان کو زندہ کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوبصورت ناموں کو یاد کر کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے کی